اسلام علیکم سیونٹ پلاس آرچ کے لیکچر میں ہم جو اردو کا سبق کر رہے ہیں تحریک پاکستان میں خواتین کا کردار اس کی جو ایکسسائز رہ گئی آج ہم وہ کریں گے تو اس میں ہمارے پاس ہیں کن الفاظ کی مجزاد لکھئے کچھ الفاظیں میں دے گئے ان کے ہم نے مجزاد لکھنے ہیں فرسٹ ہے بیداری تو اس کا مجزاد خواب عالی اتنا عوام خواست بہادری بزدری مسلم غیر مسلم عام خواست ضروری غیر ضروری اروج زوال طویل عریض نامور گمنام اس کے بعد نیکسٹ ہے کہ واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیں تو ہمارے پاس فرسٹ ورڈ ہے پیغام تو اس کی جمع پیغامات تقریر تقاریر ہندو ہنود سلسلہ سلاسل تحریک تحریک وفد وفود تقریر تقاریر اس کے بعد ہے زیور زیورات رکم رکوم نیکسٹ خواتین اس کا واحد خاتون اس کے بعد نیکسٹ ورڈ جو انسا ہے وہ ہے ہمارے تعداد حد اس کے بعد نیکسٹ ہے مقاصد تو اس کا ہے اس کی واحد ہے مقصد ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس کے سبق میں ولولا انگیز استعمال ہوا ہے آپ اس طرح کی طرح پر تین مزید لفظ بنائیں جیسے نفرت انگیز نیچے دیگئے لفظوں کے جوڑے کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا فرق واضح ہو جائے جیسے حامی اور حامی حال اور حال ٹھیک ہے تو اس کو ہم کرتے ہیں تو اس میں حامی کا ہے حمایت کرنے والا خدا آپ کا حامی و ناصر ہو دوسرا حامی وعدہ یا اقرار اسلام نے میرا کرز ادا کرنے کی حامی بھر لی تھی ٹھیک ہے تو یہ دوسرا ہمارا جو انسا ہے اس کے بعد نیکسٹ ہے حال تو اس کا احوال آپ کا کیا حال ہے حال ایک دوسرا حال ایک زمانہ یہ فکرہ زمانہ حال ہے اس کے بعد حال بڑا کمرہ جیسے کہتے ہیں اس میں حال میں امتحان ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھا آپ کا آج کا لیکچر اس سے آپ بہت اچھے سے یاد کریں اپنی نوٹ پک پہ نوٹ کریں نیکسٹ لیکچر میں انشاءالہ ہم نیکسٹ ور کریں گے تینکیو اللہ حافظ